السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کچھ سوالات کی جو انٹریویو کے دوران پوچھے گئے الموشیحات، الزجل، الشیعر، الحور وغیرہ اور مفول بھی اور اس مفول کے درمیان فرق کے بارے میں بات کی تھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سوال ہے کہ اسماع خمسہ سے کیا مراد ہے اچھا یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے اسماع خمسہ جبکہ اسماع خمسہ نہیں اسماع ستہ ہیں بعض جگہ پہ یہ خمسہ آتے ہیں ایک اور نام بھی اس میں شامل ہے تو یہ اسماع خمسہ کون کون سے ہیں یہ ہیں ابن، اخن، حمون، فمون، زو ایک اور نام بھی ہے وہ ہے ہنن تو وہ نام زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا لیکن یہ چھے نام ہیں انہیں ستہ مکبرہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ اسماع خمسہ سے مراد یہ چھے ایسے نام ہیں جن کا اعراب جو ہوتا ہے اعراب بالحرکت نہیں ہوتا ان کا اعراب اعراب بالحرف ہوتا ہے حرف کے ساتھ ان کا اعراب آتا ہے جیسے ابن کے اوپر اگر یہ کبھی مرفوع ہوتا ہے تو اس کی رفع جو ہوتی ہے وہ پیش کے ساتھ نہیں آتی بلکہ واو کے ساتھ آتی ہے مثال کے طور پر جا ابو کا تو اب یہاں یہ ابو جو ہے لفظ ابو یہ باگ اوپر صرف اگر اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہوتا تو یوں ہوتا ہے جا ابو کا لیکن یہ واو کے ساتھ آتا ہے اس کا اعراب اس لئے اس کو جا ابو کا کہا جاتا ہے اسی طرح اس کی جو فتح ہوتی ہے نصب جو ہوتی ہے یہ علف کے ساتھ آتی ہے زمہ اس کی واو کے ساتھ جس طرح اب یہاں رائی تو ابا کا نہیں آئے گا ابا کا آئے گا اچھا اسی طرح اب ان کا مرر تو بی ابی کا اب یہاں بی ابی کا نہیں آگا بی ابی کا یعنی اس کی کسرہ جو ہے وہ یا کے ساتھ آئے گی نصب علف کے ساتھ آئے گی اور رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ آئے گی اسی طرح جا اخو کا رائی تو اخا کا مرر تو بی اخی کا اچھا جا یہ آگے ہے حمون حمون کا اب کا مطلب بھائی اب کا مطلب باپ اخ کا مطلب بھائی اور حمون کا مطلب ہے خواند یا بیوی کا سسر یہ بھی اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے یہ لفظ حمون ہے لیکن یہ جب لکھا جاتا ہے جب اکیلے لکھا ہوتا ہے تو یہ حمون ہوتا ہے جس طرح ابن حا اور میم لیکن جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے آگے بھی واو کا اضافہ کیا جاتا ہے جیسے جا احمو کا رائی تو حما کا اور مرر تو بحمی کا اسی طرح آگے ہے فمن فمن یہ مون کو کہتے ہیں یہ فمن فو ہے اصل میں یہاں پہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو فو یعنی جب استعمال ہوتا ہے یہ مرفوعن تو یہ فو کا آئے گا اور جب یہ استعمال ہوگا منصب کے طور پہ تو رائی تو فا کا میں نے آپ کا موں دیکھا چہرہ دیکھا موں دیکھا اور اسی طرح نظر طبیب فی فی کا طبیب نے آپ کے موں کے اندر دیکھا تو وہاں پہ یہ اس کا میم بھی ہٹ جاتا ہے یہ صرف فو کا فا کا اور فی کا رہتا ہے اسی طرح آگے ذو ہے تو یہ ذو بھی اسی طرح ہے جب رفع ہوتی ہے تو ذو آتا ہے جب نصب ہوتی ہے تو ذا آتا ہے اور جب کسرہ ہوتی ہے تو یہ ذی آتا ہے ذو کا مطلب ہے والا عربی میں یعنی ذو جو ہے اس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے والا ذو مالن مال والا تو اسی طرح اس کو جب یہ نصبی حالت میں آتا ہے تو ذا آتا ہے جب جرری حالت میں آتا ہے تو یہ ذی آتا ہے اس کا مطلب ہے والا ایک اور لفظ جو چھٹا لفظ ہے جسے کم استعمال کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے وہ حنون ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہے تو اس لئے اس کو بہت کم کتابوں میں لکھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے شرمگاہ تو اس لئے وہ کم استعمال ہوتا ہے کتابوں کے اندر بارال یہ چھے ہیں ٹوٹل اسمائے ستہ مکبرہ ان کی شروط جو ہیں یعنی شرط جو ہے اس کے اندر کچھ شروط بھی ہیں کہ یہ جب مفرد ہوں گے تب ان کو پر یہ قانون لاغو ہوگا مثلا اب ان ہے تو یہ مفرد ہوگا تو اس کی رفع واؤ کے ساتھ آئے گی اگر یہ جمع ہو جاتا ہے جیسے اب ان کی جمع ہے آبا تو پھر یہ آبا صرف رفع اس کی پیش کے ساتھ آئے گی پھر واؤ کے ساتھ رفع نہیں آئے گی اسی طرح اس کی ایک اور شرط ہے کہ یہ مکبرہ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں مسغر نہیں استعمال ہو سکتی یعنی اخن یہ مکبر ہے اگر اس کی تصغیر لئے جائے اخیی اخیی اکا تو یہ پھر اس طرح استعمال نہیں ہو سکتا یہ جو ان کی حالت ہے جس حالت میں یہ موجود ہیں مکبرہ حالت میں اسی حالت میں ان کے آگے رفع میں واؤ اور نصب میں علف اور کسرہ میں یا لگائی جا سکتی ہے اور یہ عام طور پر جب بھی یہ استعمال ہوتے ہیں ان کی ایک اور شرط بھی ہے یہ مضاف ہوتے ہیں یہ اکیلے ان کو پر اس طرح کی رفع نہیں آتی یہ اگلے کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ مضاف ہوتے ہیں تو پھر یہ اس طرح ان کی جو اراب ہوتا ہے وہ اس طرح استعمال ہوتا ہے اگر یہ مضاف نہ ہوتا اکیلے کھڑے ہوئے ہوتا تو پھر تو جس طرح یہ ابن ہے تو ابن رہے گا ابن رہے گا یہ ابن رہے گا لیکن جب یہ مضاف ہوگا پھر اس کا اراب جو ہے اراب بل حرف ہوگا آگے ایک سوال موجود ہے المبرد اور المبرد میں کیا فرق ہے ویسے مبرد کا مطلب ہے ٹھنڈا اور مبرد کا مطلب ہے ٹھنڈا کرنے والا مبرد یہ مفہول بھی ہے اور مبرد یہ فائل ہے یہ مبرد جو ہے یہ مفہول ہے اور مبرد جو ہے یہ فائل ہے جس طرح منتخب کا مطلب ہے منتخب کیا ہوا اور منتخب کا مطلب ہے جس انتخاب کرنے والا اسی طرح مبرد کا مطلب ہے تھنڈا کیا ہوا جسے تھنڈا کیا گیا ہو اور مبرد کا مطلب ہے تھنڈا کرنے والا آگے سوال ہے کہ الہاکم التکاثر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ترجمہ تو یہی ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حوث نے آپ کو غافل کر دیا الہاکم آپ کو غافل کر دیا التکاثر زیادہ مال جمع کرنے کی حوث اس کے بعد سوال ہے کہ پانچ پرندوں کے عربی میں نام بتائیں عربی میں پانچ پرندوں کے نام غراب، قوہ، ببغا، یہ توتا، حمامہ، کبوتر، سقر، باز، عصفور عصفور یہ چڑیا اس کے بعد سوال ہے کہ ارکان الادب کتنے ہیں ارکان الادب جو ہیں یہ چار یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس العاطفہ، الافکار، الخیال، الالفاظ والترکیب یہ ارکان الادب ہیں پھر ان کی آگے تفصیل ہیں ان کی تعریفیں ہیں تو بارل یہ سوال اتنا ہے کہ یہ کون کون سے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے اس کے بعد ہے افعال خمسہ کون کون سے ہیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے اسماء خمسہ اب ہیں افعال خمسہ افعال خمسہ سے مراد وہ افعال مزارے ہیں جن کے ساتھ تسنیہ، جمع یا مخاطب کی نون متصل ہو یعنی ان کی رفع نون کے ساتھ آئے اور فتح ان کی حضف نون کے ساتھ آئے اور جزم بھی ان کی حضف نون کے ساتھ آئے وہ پانچ افعال خمسہ کون کون سے ہیں پہلا ہے یا لعبانی یہ یا لعبانی یہ مزارے کا سیغہ ہے سیغہ تسنیہ مذکر کا یا ذریبانی یا یا لعبانی اسی طرح دوسرا ہے تلعبانی یہ ہے مزارے کا سیغہ ہے اور تسنیہ کا سیغہ ہے اور یہ مونس کا سیغہ ہے یا لعبانی وہ دو مرد کھیل رہے ہیں تلعبانی وہ دو عورتیں کھیل رہی ہیں تو یہ دوسرا سیغہ ہو گیا افعال خمسہ میں سے اور تیسرا ہے اب دیکھیں ان تینوں کے آگے نون آ رہے تو یہ افعال خمسہ وہ ہوتے ہیں وہ افعال مزارے ہیں جن کے ساتھ تسنیہ یا جمع یا مخاطب قانون متصل ہو اب پہلا یا لعبانی اس میں تسنیہ قانون متصل ہے پھر تلعبانی اس میں تسنیہ مونس قانون ہے یا لعبونہ اب اس میں جو ہے یہ جمع مذکر کا نون متصل ہے اچھا اسی طرح آگے ہے تلعبونہ آگے ہے تلعبونہ یہ ہے مخاطب مذکر یہ مخاطب مذکر کا سیغہ ہے اور اسی طرح ہے تلعبینہ مخاطب مونس واحد کا سیغہ ہے اب تلعبونہ بھی جمع کا نون موجود ہے اور تلعبینہ میں جو ہے واحد مخاطب قانون موجود ہے اب ان کا یہ ہے کہ ان کی رفع جو ہوتی ہے نون کے ساتھ آتی ہے مثلا یہ یا لعبانی تلعبانی اور یا لعبونہ یہ مذارے ہیں لیکن رفع حالت میں یہ مذارے ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی عامل آجائے اور ان کو اپر فتح دے دے جیسے حتی یا لعبا اچھا ان کا یہ ہے کہ افحال خمسہ کے پیچھے کوئی بھی ایسا عامل آجائے جو ان کے اوپر نصب دے دے یا فتح دے دے یا ان کو جزم دے دے تو پھر یہ ان کا نون جو ہوتا ہے وہ حضف ہو جاتا ہے نون کا حضف ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ رفع حالت میں نہیں ہے جس طرح یا لعبانی اب یہ مذارے ہے یہ رفع حالت میں ہے اب اس کے پیچھے آپ ان لگا دیں ان یا لعبانی تو یہ غلط ہوگا یا لعبانی نہیں آئے گا پھر ان جو ہے یہ نصب دیتا ہے فعل مذارے کو اس نصب دینے والے حرف کے آنے کی وجہ سے آگے جو ہے یا لعبا ہو جائے گا اس کا نون گر جائے گا اسی طرح ان تلعبا ان یا لعبو اسی طرح ان تلعبو آگے نون گرتے جائیں گے یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اس کا جو اس کو پر فتح آ رہی ہے اس لئے اس کا نون حضف کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر جسم آ جاتا ہے اس کے پیچھے جس طرح لم آ جاتا ہے لم یالعبا یا لم یالعبو پھر اس کا نون آگے گر جائے گا یہ افعال خمسہ ہیں اور یہ ان کے اعراب ہیں اس کے بعد ہے مفعیل خمسہ کسے کہتے ہیں تو مفعیل خمسہ پر میری ایک ویڈیو پہلے بن چکی ہے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ دیکھ لیں مفعیل خمسہ کسے کہتے ہیں اس کے بعد سوال کیا گیا حرمت کے مہینے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں حرمت کے مہینے کل چار ہیں یہ ذوالقادہ ذوالحجہ محرم اور رجب یہ حرمت کے مہینے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کی عربی بنائے الجامیت العلامہ اقبال المفتوحہ یہ اس کی عربی ہوگی اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں سوال کیا گیا اسم معرفہ کی چار قسمیں ہیں اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اور اسم موصول اسم علم کسے کہتے ہیں اسم علم کسی مشہور جگہ کا نام یا کسی مشہور شخص کے نام کو اسم علم کہا جاتا ہے جیسے علامہ اقبال منار پاکستان یا بادشاہی مسجد وغیرہ وغیرہ یہ اسم علم ہیں اسم زمیر کسے کہا جاتا ہے اسم زمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے جس طرح یہ ہوا ہما ہم یہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کہ جا خالدن وہوا جالسا کہ خالد آیا اور وہ بیٹھ گیا اب خالد تو اسم ہے حقیقی آگے ہوا جو ہے یہ اس اسم کی جگہ استعمال ہوا تو یہ اسم زمیر ہو گیا اسم اشارہ وہ کلمہ جو کسی شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے اسم موصول جس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملے تو وہ اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا وہ اسم موصول ہوتا ہے جیسے اللہزی اللہزان وغیرہ یہ اسم موصول ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا جائے جو یا جس اس طرح کا معنی جو دیتا ہے وہ اسم موصول ہوتا ہے اس کے بعد سوال کیا گیا کہ حرف نداء کا عمل کیا ہے حروف نداء جو ہیں یہ ادعو فیل کے قائم مقام ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ منادہ ہمیشہ ادعو فیل محضوف کا مفول بھی ہی ہونے کی وجہ سے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یعنی منادہ جسے پکارا جاتا ہے عربی کے اندر یہ اکثر و بیشتر منصوب ہوتا ہے تو اس کے منصوب ہونے کا اگر سوال کیا جائے کہ یہ منصوب کیوں ہے تو پھر اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ منصوب یہ اس لیے ہے کہ پیچھے جو لفظ آیا ہے یا یا حرف نداء کوئی بھی استعمال ہوئے تو اس حرف نداء کے اندر ایک فیل چھپا ہوا ہے جس کا مطلب ادعو کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں اب یہ فیل ہے میں بلا رہا ہوں جس کو بلایا جا رہا ہے وہ مفول بھی ہی ہے اور یہ منادہ ہی ہے تو منادہ ہمیشہ ادعو فیل کے محزوف کا مفول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اگرچہ بعض مرتبہ لفظ جو ہوتا ہے مرفوع مرفوعاں آ جاتا ہے یعنی اس کو پر زمہ ہوتی ہے جس طرح یا زیدو اب یہاں پہ یا زیدو کہنے کہ باوجود بھی زید جو ہے منصوب اس کو ارابی طور پہ کہا جائے گا اگر پوچھا جائے کہ یہ منصوب تو نہیں ہے کیسے کہا تو پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حروف ندہ عمل کرتے ہیں جو وہ عمل جو ہوتا ہے حرف ندہ کا وہ عمل ہوتا ہے فیل ادعو والا مثال کے طور پہ آپ فیل استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ادعو میں بلاتا ہوں یہ ایک عمل ہے فیل ادعو کا میں بلاتا ہوں جس کو بلائے گا اس کے اوپر عمل ہوگا اور وہ بلائے جانے والا جو ہوگا وہ منصوب ہو جائے گا اور مفہول ہو جائے گا تو حرف ندہ کا عمل جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے فیل ادعو والا عمل فیل ادعو کے قائم مقام والا عمل گویا اس کا عمل یہی ہے کہ یہ منادہ کو نصب دیتا ہے منصوب کرتا ہے تو یہ کچھ سوالات تھے جو زیادہ موصول ہو رہے تھے کہ ان کا جواب بھی دیا جائے تو یہ بھی حل ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں